خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے تقریب سے خیتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے تمام مطالبہ تسلیم کر چکے آپ کسی ملک کے وزیراعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے آپ شہدہ کی تدفین کریں آج ہی کوہٹہ آ جاؤں گا سپیشل ٹیکنالوجی زونز ایتھارٹی کی تقریب سے وزیراعظم عمران خان نے خیتاب کرتے ہوئے کہا کہ حکم مند ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے جتنا ظلم ہزارہ کمیونٹی پر ہوا پاکستان میں کسی پر نہیں ہوا ہمارے ملک میں ہزارہ کمیونٹی پر سب سے زیادہ ظلم ہوا نائن الیمن کے بعد ہزارہ کمیونٹی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا وزیراعظم کہتے ہیں کہ آپ کسی ملک کے وزیراعظم کو اس طرح سے بلیک میل نہیں کر سکتے وزیراعظم نے کہا کہ ہزارہ کمیونٹی کے تمام مطالبہ تسلیم کر چکے ہیں آپ کسی ملک کے وزیراعظم کو اس طرح سے بلیک میل نہیں کر سکتے وزیراعظم نے کہا آپ شہدہ کی تدفین کریں آج ہی کوہٹہ آ جاؤں گا دیکھیں ہمارے ملک میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں شاید سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر ہوا ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور خاص طور پر پچھلے بیس سال میں نائن الیون کے بعد ان کے اوپر جس طرح کی دہشتگردی کی گئی اور جس طرح کی ظلم کیا گیا قتل کیا گیا ان لوگوں کو کسی اور کمیونٹی کے اوپر اس طرح کا ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچ کے اندر اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیئر منسٹر کو بھیجا کوئٹا اور انہوں نے بڑی انٹریکشن کیا پھر میں نے اپنے دو فیٹرل منسٹرز کو بھیجا اور ان کو ہزارہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گمبن پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے مجھے خاص طور پر پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کی کس طرح کی پیچھے ظلم ہوئے ہیں اور میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کی ہر قسم کی جو بچارے لوائے کی انہیں اب ان کے گھروں میں جو کمانے والے تھے وہ مار دیئے انہوں نے تو میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح کمپنسیٹ بھی کریں گے ان کا ہم پوری طرح دھیان بھی رکھیں گے تو کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے ہیں ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لوگوں لاشوں کو دفنائیں گے میں نے ان کو میسج پوچھا یہ ہے کہ دیکھیں جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکوں کا ٹولہ ہے کہ ہمارے سارے کرپشن کے کیسز ماف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے یہ بھی تو ایک بلیک میل چل رہی ہے دھائی سال سے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ساری ڈیمانڈ بھی مان لی ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے آرمی چیف جنرل کمہ جوید باجوا کی بہرین کے ولی اہد وزیر آزم اور سپریم کمانڈر سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے آمور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا مشرق وصفہ میں سلامتی کی صورتحال اور درپیش شالنجز بھی زیرے گورائے بہرینی قیادت نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید وصفہ دینے کے عظم کا اظہار کیا آرمی چیف نے پاک بہرین مشترکہ فوجی مشکوں کی اختتامی تقریب کا مشاہدہ کیا آرمی چیف نے فوجی مشکیں درشتگردی کے خلاف دونوں ممالک اقدامات کی آقاس ہے منفی درجہ حرارت میں سانہے مچ کے خلاف متاثرین کا میتوں سمیت احتجاج چھٹے روز میں داخل ہو گیا کھلے آسمان تلے بیٹھے مظاہرین کی جانب سے وزیراعظم کی آمد تک لاشوں کو دفنانے سے تحال انکار کیا جا رہا ہے شہدہ کمیٹی اور دھرنا منتظمین کی ہنگامی پریس کانفرنس بھی ہوئی متحدہ بہدت المسلمین کے رہنما آغا رضا نے کہا کہ دھرنے سے متعلق خاص تب کا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے وزیراعظم آئیں گے انہیں عزت دی جائے گی دوسرے جانب شہر قائد میں بھی سانہے مچ کے خلاف چھبیس مقامات پر دھرنا جاری ہے جن میں مرکزی دھرنا نمائش چورنگی جبکہ دوسرے علاقوں ناتھا خان، کلونی گیٹ، کامران چورنگی، جوہر موڑ، سفورہ چورنگی، ابو الحسن اسفہانی روڈ، نیپا، سمامہ پل کے قریب ملیر ون فائف، سٹار گیٹ، پاور ہاؤس، انچولی، فائف سٹار چورنگی، ٹابر، آئیشہ منزل، نازم آباد، سیون نمبر، نازم آباد ایک، شاہ فیصل کلونی، زیاؤر حیمان چورنگی، ناغن چورنگی، اور پیپل چورنگی، شاہ فیصل کلونی پل، زیاؤر حیمان چورنگی، ناغن چورنگی اور پیپل چورنگی شامل ہیں احتجاج اور دھرنے کے باعث شہر کے مرکزی شاراہوں پر ٹرافی کربانی شدید متاثر ہو گئی ہے جس سے آبام کو مشکلات کا سامنا ہے دوسرے جانے وزیر داخلہ شیخ عرشید نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کوئٹا کسی بھی وقت جا سکتے ہیں وزیراعظم سے کوئٹا جانے کی بات کی ہے وہ پہلے ہی جانے کا فیصلہ کر چکے تھے جو افغان کانکن شہید ہوئے ان کی مالی مدد کی حمایت کرتا ہوں پولیس فائرنگ سے نوجوان کی حلاقت کا واقعہ دردناک تھا آپوزیشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے ساٹھ سے نبے دن سیاست کے لیے اہم ترین دن ہے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ عرشید نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کوئٹا کسی بھی وقت جا سکتے ہیں وزیراعظم سے کوئٹا جانے کی بات کی وہ پہلے ہی جانے کا فیصلہ کر چکے تھے جو افغان کانکن شہید ہوئے ان کی مالی مدد کی حمایت کرتا ہوں پولیس فائرنگ سے نوجوان کی حلاقت کا واقعہ دردناک تھا مچ واقعہ افسوسناک ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے کہا ہے کہ شہدہ کے لواحکین سے ہمدردی ہے مزوروں کے ساتھ ظلم کیا گیا وزیراعظم کو واقعے کے فوراں بعد کوئٹا پہنچنا چاہیے تھا ریاست مدینہ میں مظلوم کی دات رسی کی جاتی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ پیپرز فارٹی کا وفت ہزارہ کمیونٹی سے ازار ایک جہدی کے لیے کوئٹا پہنچ گیا دھرنے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے بلاول پھوٹو زرداری نے کہا دو ہزار لوگ شہید ہو چکے ایک کو بھی انصاف نہیں ملا ایسے پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن عوام کا خون سستا ہے چیرمن پیپرز فارٹی نے کہا آپ بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے درمیان ہوں ریاست سے اپیل ہے کہ بطن سے محبت کرنے والوں کو انصاف دیا جائے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے جہاں لاش کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے ہم ایسے پاکستان میں جی رہے ہیں جہاں سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے کیس مہنگی بجلی مہنگی خانہ پینے کے آشیاں مہنگا لیکن ہمارا عوام کا خون سستا ہے ہمارا مزدوروں کا خون سستا ہے ہمارا سیاسی کارکم پولیس آفسران لوئر برادری کے ہزارہ برادران یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا خون سستا ہے ہمارے بروں کے حکومت میں بھی اسی ہزارہ ٹاؤن میں سو شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ احتجاج ہوا تھا اپنے اس وقت بھی ہمارے سامنے اپنے ملتالبات ڈالے تھے خان صاحب کی حکومت ہے ایک دوسرا حکومت ہے پھر سے آج اپنے شہیدوں کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں آپ کو مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ کو جینے دو ہمارا ہزارہ بھائیوں کو جینے دو آپ کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ پاکستان کی گلی اوچوں میں کراچی کے سرکوں پہ اسلامباد کے سرکوں پہ خیبر پختونخواہ کے سرکوں پہ آپ کے ساتھیوں آپ کے ہر دن ہمدرد میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنگی آپ کے ساتھ اس احتجاج میں ہیں میں بھی ایک شہیدوں کا خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ہم بھی آپ کی طرح آج تک اپنا شہیدوں کے لیے انصاف نہیں دلوا سکے آپ سے یہ وعدہ ہے مریم نواز بھی ہزارہ برادری سے تازیت کے لیے دھرنے میں پہنس گئیں خطاب کرتے ہوئے کہا آپ بے ہیس شخص کو پکار رہے ہیں اس کے پاس آنے کا وقت نہیں امران خان صاحب لاشے رکھ کر لوگ آپ کے منتظر ہیں بے ہیسی اور سیاست کہہ کر آپ کال دیں گے تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اقتدار کی کرسی پر بیٹھے شخص کو بے ہیسی پر بہت افسوس ہے آپ کا فرض ہے ان کے غم میں شریک ہوں ان کا دکھ بانٹے اور کن الفاظ میں اپنے دکھ کو اپنے غم کو بیان کروں کیونکہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے ہم جتنا بھی یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں ہم شریک ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہے لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو آپ پر گزر رہی ہے جو یہ لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہم آپ کی تکلیف کا آپ کے غم کا اور آپ پر جو مسیبر ٹوٹی ہے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے ابھی میں اس سٹیج پر جب بیٹھی تھی آپ کے علماء کرام کے ساتھ تو مجھے انہوں نے وہ تصاویر دکھانے کی کوشش کی کس طرح ان غریب کان کنوں کا کے گلے کاتے گئے مجھ سے وہ تصویر نہیں دیکھی گئی اور آپ لوگوں میں سے سب لوگ جو ہیں جو یہ تابوت جن کے اندر رکھے ہوئے میں نے پڑھا بھی سنا بھی کہ یہ بچی ٹی وی پر کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے کسی بے حص کو پکار رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اب میں اپنے والد کو نہیں دفنا ہوں گی مجھے یہ بھی پتہ بلوچستان حکومت نے سانہیمس کا نوٹس لیتے ہوئے غفلت کے مرتقب محکموں کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کر لیا وزیراعلا بلوچستان نے تفتیش کے لیے فوری طور پر جانٹ انویسٹیگیشن کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ترجمان بلوچستان حکومت لیاکش شہوانی نے کہا ہے کہ ہزارہ برادری کا درد ہم سب کا درد ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نے معاملے پر سیاست اور پائنٹ سکورنگ کی صرف اشتعال انگیز تکاریر کی گئیں کسی نے بھی تتفین کرنے کی بات نہیں کی مچ میں ہوا کہ روز اول سے ہم اس سانے کو جو بھی استلاحات ہیں کسی بھی ڈکشنری میں ہو سکتے ہیں ہم نے یہ کوشش کیا کہ ہم اس کو کنڈم کریں ہم نے بارہا کنڈم کیا اور حاج بھی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں بارہا ہم تو یہی گزارش کر رہے ہیں کہ ازارہ برادری وہ اس تمام درد کو وہ اکیلے محسوس نہیں کرتے بلکہ یہ ہم سب کا درد ہے اس درد کو ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تمام بلوچستان کے عوام تمام پاکستان کے عوام اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ نے بارہا یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک واقعہ انتہائی دردناک واقعہ انتہائی علمناک واقعہ انتہائی وحشتناک واقعہ کوئی بھی اسطلعہ آپ استعمال کریں ہم نے استعمال کیا اور ہم نے اس کے حوالے سے اسی وقت انیویسٹگیشن فوری طور پر اس کی جاری ہوئی ایف آئی آر درج ہوا جو بھی اس میں ملوث ہیں یہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے فرم کمٹمنٹ ہے کہ ہم ہن تک ضرور پہنچیں گے انہیں ارسٹ کیا جائے گا انہیں انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا تو اس سلسلے میں جو شودہ کے لوائکین ہیں انہوں نے احتجاج جن درنا دیا ہے اور ہم اس درنا کو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ درنا ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے وہ احتجاج کریں لیکن ایک گزارش جو ہم سب کر رہے ہیں ایک گزارش جو وزیراعظم پاکستان نے کیا ایک گزارش جو وزیراعظم پاکستان نے کیا وہ گزارش جو ہمارے وفاقی وزیراعظم کرتے رہے وہ گزارش جو ہم درنا جو منتمزمین ہیں جو نمائندگان ہیں جو اکابرین ہیں ان سے مل مل کے ہم ایک گزارش کرتے رہے کہ جو میتیں ہیں ان کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے جو شریعت ہے جو اسلامی جو ہمارے شہار ہیں جو ہمارے کلچر ہے جو ہمارے ویلیوز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے پینڈا میں کوبیٹ نائنٹین کے حوالے سے عالمی بواہ کرونا وارث کے صبح پاکستان میں مزید ارتالیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور مرنے والوں کی کل تعداد دس ہزار پانسو اٹھا من ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی مطابق چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے بارہ ہزار چار سو پینٹیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں اور متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد چار لاکھ ستانمے ہزار پانسو دس تک پہنچ گئی ہے ملک میں کرونا کے چار لاکھ تریپن ہزار آٹھ سو اٹھائیس افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں اور فال مریضوں کی تعداد تینتیس ہزار اکسو چوبیس ہے کرونا کے سبب سب سے زیادہ بات پنجاب میں ہوئی ہیں افسوس ناخبر شامل کریں گے نواب شاہ سے جہاں پر حادثہ پیش آیا ہے اور بس الٹنے سے دو سے تین افراد جاں بھاک ہو گئے افسوس ناخبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نواب شاہ سے جہاں پر افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے دھنٹ کے باعث بس الٹنے سے تین افراد جاں بھاک اور دس زخمی ہو گئے پولیس نواب شاہ زخمی و میخاتین اور بچے بھی شامل ہیں جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے نواب شاہ میں دھنٹ کے باعث بس الٹنے سے تین افراد جاں بھاک دس زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق زخمی و میخاتین اور بچے بھی شامل ہیں جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے ادھر پیر محل میں دھون کے باعث دو بسوں میں تصادم کے نتیجے میں اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے تین کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے زخمیوں کو ڈی ایش کے اسپطال ٹوبہ منتقل کر دیا گیا بس سادکہ بہت سے سیالکور جا رہی تھی پیر محل میں دھون کے باعث دو بسوں میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے تین کی حالت تشویشناک جبکہ زخمیوں کو ڈی ایشکیو اسپتال توبہ منتقل کر دیا گیا بسیں صادق آباد سے سیالکوٹ جا رہی تھی افسوس نا خبر شامل کریں گے کہرور پکہ سے جہاں پر مکان کی چھت گرنے سے خاتون جامحق پانچ افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو ملبے دلے سے نکال کر کہرور پکہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے افسوس نا خبر ہے آپ کو بتائیں کہ کہرور پکہ میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون جامحق پانچ افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو ملبے دلے سے نکال کر کہرور پکہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یہ افسوس نا خبر ہے کہرور پکہ میں پیش آیا جہاں پر مکان کی چھت گرنے سے خاتون سمیت تین افراد جامحق ہو گئے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ